لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ سیرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے زمن میں ہم ایران یا فارس کی فتح کو پڑھ رہے ہیں تو آج کے اس درس کا مقصد یہ ہے کہ ہم یہ جانیں کہ ایران جو اس زمانے میں تھا وہ ایران اور ایران جو اس زمانے میں ہے اس میں کیا فرق ہے اور اگر ہے تو کوئی فرق ہے بھی کہ نہیں پہلے تو آپ یہ سمجھیں کہ چھٹی صدی عیسی میں مملکت ایران کا حدود اربعہ جو ہے وہ کئی ممالک کے اوپر تھا آج جو ایران ہے وہ تو اس زمانے کے ایران کا بس ایک صوبہ تھا چھٹی صدی عیسی میں مملکت ایران کا حدود اربعہ وہ نہیں تھا جو آج کے ایران کا ہے موجودہ دور کی بہت سی آزاد مملکتیں اس وقت ایران کا ایک حصہ تھی مسٹر ویلڈو رانٹ اپنی کتاب بہت ہی مشہور کتاب ہے ان کی انگریزی زبان میں The Age of Faith وہ اس میں لکھتے ہیں پیج نمبر 136 پر کہ تیسری صدی عیسوی کا ایران چھٹی صدی عیسوی میں بھی یہی حالات تھے لیکن وہ تیسری صدی عیسوی کے بارے میں لکھتے ہیں کہ اس پہ بہت سارے ممالک تھے افغانستان، بلوچستان، سوڈیانا، بلخ، عراق اسی طرح موجودہ ایران کا جو حصہ ہے یہ سارا کچھ اس کا حصہ تھا اس وقت کی مملکت کا ایک جنوب مشرقی صوبہ تھا جس کو ایران کہتے تھے اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ یہ آریوں کا ملک تھا اسی طرح اردو دائرہ معارف اسلامیہ میں اس کی کچھ اور وضاحت بھی ملتی ہے وہ یہ کہ یہ سلطنت بلوچستان، کچھ، مکران، کرمان، غور، بامیان، ہندوکش، سیستان، زہلستان، خراسان، ماوراون نہر، رشت، اسفہان، مازندران، استرباباد، گرگان، فارس، لارستان، خوزستان، افغانستان، کابلستان، پنجاب، کردستان، شیروان، بابل، موصل اور دیار بکر پر مشتمل تھی تو دائرہ معارف اسلامیہ، اردو جلد نمبر تین اور اس کا پابلشنگ یئر جو ہے وہ نائنٹین سکسٹی ایٹھ ہے اچھا ایران کا جو لفظ ہے وہ آریانہ سے مشتق ہے کہ اس کا جو روٹ ورڈ ہے وہ آریانہ ہے اس کا مطلب ہے آریاؤں کی سرزمین اسے بھی اسی کتاب میں نقل گیا گیا ہے اچھا موریخین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ نوی صدی قبل مسیح میں یعنی کہ نائن ہنڈرڈ بی سی نوی صدی قبل مسیح میں نو سو سال قبل مسیح میں آریائی نسل کی ایک شاخ جنوبی روس سے چل کر مغربی ایران کے سلسلہ کوہ زاغ روس کے وسطی علاقے میڈیا میں آباد ہوئی اور اسی جغرافیائی نزبت سے یہ لوگ ماد کہلائے اسی نسل کی ایک دوسری شاخ مشرقی ایران میں وارد ہوئی یعنی کہ ایسٹن یہ لوگ صوبہ کرمان سے ہوتے ہوئے پارس یعنی کہ فارس آئے اور اسی لیے یہ پارسی کہلائے تو اسے بھی دائرہ معارف اسلامیہ اردو صفحہ نمبر 635 جلد نمبر 3 پر بیان کیا گیا ہے موجودہ ایران کا رقبہ 628000 مربع میل ہے تو اس سے آپ خود مندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس وقت کا جو ایران ہوگا جو اس وقت کی ایران سے بہت بڑا ہے اس کا رقبہ کتنا بڑا ہوگا اور وہ کتنی بڑی ایک عظیم شان سلطنت ہوگی اس لیے وہاں کے فرما روان کو ایمپرر کہا جاتا تھا ناکے کے موسیقی موسیقی موسیقی